آزاد کشپیر میں سیاحت کے شوقین افراد کے لیے ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور وائٹ وارٹر رافٹنگ کا میلا سج گیا ہے دریائے جہلم کی تندو تیز بوجوں کے ساتھ سیاحوں کی خوب بوج بستیا اقبال میر کی ریپورٹ دیکھئے وائٹر رافٹنگ جہاں نوجوانوں کا پسندیدہ کھیل ہے وہیں ایڈونچر ٹورزم کے فروغ کا ذریعہ بھی ہے مزفر آباد میں دریائے جہلم پر اس کھیل کا انعقاد ہوا تو بڑی تعداد میں سیاہ اور شہری حصہ لینے پہنچ گئے سیکلٹری سیاحت منصور ڈاروہ دیگر کا کہنا تھا کہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم وائٹر رافٹنگ کے لیے انتہائی موضوع ہیں وائٹر رافٹنگ کو آئندہ سال منصوبوں کا حصہ بنائیں گے جتنا وائٹ وائٹر رافٹنگ کے لیے موضوع ترین اور بہترین جگہ اگر کوئی موجود ہیں تو وہ ازاد کشمیر میں مزفر آباد میں موجود ہیں اور اس کو ہم آئندہ سال کے ہمارے پروجیکٹ جو بنیں گے تو ڈویلمنٹ پلان ہوگا اس کا حصہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی چیز آئے وائٹ رافٹنگ یہ ون آف دی بیسٹ سپورٹس ہے ایڈونچر سپورٹس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں جو اس کو لائک کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اس کے اندر ایک دلچسپی کا سامان مہیا ہوتا ہے یہاں آنے والے سیاہ اور شہری وائٹر رافٹنگ کر کے کافی پرجوئی دکھائی دے رہے ہیں دریائے جہلم پر وائٹر رافٹنگ کر کے نوجوانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں آزاد کشمیر میں محمدی سیاد کے ذریعے روزگار اور سیاد کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال میر نیوز ون مزفر آباد آزاد کشمیر